اللہ وحدہ اللہ شریک پاک کلام کی تلاوت اور پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ مقدسہ میں حدیع عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں اللہ اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے جو آیات اور احادیث تلاوت کرنے کا شرف حاصل کروں اللہ صحیح ترجمہ اور تشریح کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس ور عمل کی توفیق نصیب فرمائے اللہ ہم کو ہر بلا سے مصیبت سے آفت سے جادو ٹونے سے ہر قسم کی آزمائی سے ہر قسم کے عذاب سے مولا کریم اپنے فضل قصد کے ہر قسم کے ناگہانی حادثے سے اپنے کرم فضل قصد کے محفوظ فرمائے نفسانی شیطانی خواہشات سے حملوں سے اللہ محفوظ فرمائے اللہ خیر چاہنے والوں کے خیر فرمائے سامنی طبیل احترام اللہ وحدہولا شریک کے پیارے محفوظ کریم علیہ السلام کی ذاتِ گرامی کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار ایسی خوبیاں عطا فرمائی ہیں جو سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اولین و آخرین میں کسی کو بھی نہیں عطا فرمائے رسول اکرم نور مجسم قائد المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی نے اپنی زبان مبارک سے اپنی یہ خوبیاں بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا اور بلکہ ایسی کئی ان آیات کا تذکرہ خود باری تعالیٰ جلہ و علیہ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے علماء انہیں خصائص مصطفیٰ سے تعبیر کرتے ہیں خصائص مصطفیٰ کو بے شمار کہنے کی وجہ یہ ہے کہ مخلوق شمار اسے کر سکتی ہے جس کی کوئی حد اور انتہا ہو اور اگر اللہ تعالیٰ جلہ و علیہ نے اپنی ان آیات کا سلسلہ موقوف کر دیا ہوتا کہ جو کچھ دینا تھا وہ سب کچھ دے دیا تو بھی مخلوق شمار نہ کر پاتی تو اس کریم ذات کی اپنے حبیبِ کریم علیہ السلام پر ان آیات کا عالم تو یہ ہے ارشادِ باری تعالیٰ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْاُولَىٰ اور یقیناً آپ کے لئے ہر آنے والا لمحہ پچھلے والے لمحے سے بہتر ہے سورة الدوحہ کی آیہ مبارکہ ہے جب لمحات کا شمار ممکن ہی نہیں ہے تو لمحہ بلمحہ ترقی عفضوں کمالات کا شمار بھی ممکن نہیں علیہ حضرت عظیم البرکت سفیرِ عشق و محبت آپ فرماتے ہیں تیرے تو وَسْو وَسْو وَبَیْبَیْتَنَا تَنَا تَنَا تیرے تو وَسْو وَسْو وَبَیْبَیْتَنَا تَنَا ہی سہ سے وَرِبَیْتَنَا ہے رامے میرے دشاں کیا 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 کب ہوں کب ہوں تجھے اور کہہ لے سب خوچوں در کے سنا خواہ کے خامشی چھپو رہا ہے کہ میں کیا کیا کم ہوں تجھے چھپو رہا ہے کہ میں کیا کیا کم ہوں تجھے لے رہاں نے ختم سخن اسی پہ کر دیا چھپو رہا ہے کہ میں کیا کم ہوں تجھے میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاصائص میں سے آپ کا ایک شان میلاد بھی ہے یعنی جس شان کے ساتھ رحمتِ عالم اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے ایسا نہ پہلے کوئی آیا ہے نہ بعد میں کوئی آئے گا ابھی وہ اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے کہ ہر امت میں ان کی آمد کا انتظار ہو رہا تھا اور ان کے میلاد کے چرچے تھے ان کی ولادت ہوئی تو عرش و فرش بر اس کی دھوم تھی صدیان گزرنے کے بعد بھی جس شان کے ساتھ ان کے میلاد کا جشن ہوتا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک آپ کا ذکرِ خیر اسی طرح بڑھتا ہی رہے گا مرزا عصداللہ خان غالب نے بڑا خوب کہا مرزا غالب کہتا ہے عصداللہ خان غالب جس آئی خیر جا جا میز دا گزا شد 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 خوزدہ خوزدہ شتے شتے خان ذات پاک مر مرتبہ تبانی محمد عالب سناء خاجہ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے ان کی تعریف تو خود اللہ ہی کر سکتا ہے کیونکہ اس کے علاوہ ان کا مرتبہ کسی کو معلوم ہی نہیں بھئی تعریف وہ کہتا ہے جس کو مقام پتا ہو مرتبہ پتا ہو سیٹ پتا ہو پوزیشن پتا ہو جس بندے کو اس کی سیٹ اور پوزیشن کا ہی پتا کوئی نہیں تو کہتے ہیں غالب سناء خاجہ بیزدہ گزاشتے ہیں میرے نبی کی تعریف کا حق تو میرا رب بھی ادا کر سکتا ہے کہاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد عز کہ حضور کا مرتبہ اگر کوئی جانتا ہے تو وہ اللہ کی ذات جانتی میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ولادت با سعادت آپ کے ملاد پاک کا آپ کی شانِ ولادت کا بیان کرنے کا مقصد اور ان کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے سننے کا مقصد یہ ہے کہ محبتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافہ ہو پھر محبت کی برکت سے پیروی کی بھی اللہ توفیق نصیب فرمائے امت کو محبت اور اطاعت کی دولت اطا کرنے کے لئے باز اوقات نبی رحمت فقرِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبانِ اقدس سے خود بھی اپنے بے مثال میلاد کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمائے حضرتِ سیدنا عرباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آپ سے مروی ہے کہ میں نے نبی اکرم نور مجسم قائد المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا فرمایا ابھی میں ابھی آدم علیہ السلام پیدائش کے مراحل میں تھے میں اللہ کی بارگاہ میں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا آدم علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے پیدائش کے مرحلے میں تھے آقا جی نے ارشاد فرمایا میری ختم نبوت تاجِ ختم نبوت کا فیسرہ آدم کی پیدائش سے بھی اللہ نے پہلے فرما دیا تھا مزید فرمایا وَسَأُخْفِرْ أَمْلِ عَبْلِ 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 دعوتُ عَبْلِ عَبْلِ وَبَشَارَةُ عِسَاءُ وَرُعْيَا آقا یہ صحیح ابن حبان کے اندر چھے ہزار چار سو چار نمبر پر چھرس سنہ کے اندر تین ہزار چھے سو چھبیس نمبر پر شعب العیمان میں ایک ہزار تین سو بائس نمبر پر روایت موجود ہے میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میری نبوت اور عظمت کا اظہار کیسے شروع ہوا میرے جد امجد جناب ابراہیم علیہ السلام نے میرے بارے میں دعا کی تھی اب یہ حضور خود اپنا ملاد بنا رہے ہیں جو ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ کیا حضور نے ملاد بنایا کیا نبی نے ملاد منتو جناب احادیث آپ کے سامنے ہیں حوالے موجود ہیں کتابیں موجود ہیں دنیا کے ہر خطے میں جا کے ان کتابوں کو کھولیں آپ کو یہ روایت وہاں پر موجود ملے گی آقا جی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں میری نبوت اور عظمت کا اظہار کیسے شروع ہوا میرے جد امجد جناب ابراہیم علیہ السلام نے میرے بارے میں دعا کی تھی میں دعا اِبراہیم ہوں جناب عیسیٰ علیہ السلام نے میری ہی خوشکبری سنائی تھی آپ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ اب میرے بار وہ نبی تشریف لانے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا آقا جی نے فرمایا میں عیسیٰ علیہ السلام کی وہ خوشکبری ہوں آپ نے فرمایا میں اپنی والدہ کا وہی نظارہ ہوں جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھا تھا کہ ان سے ایک نور نکلا جس سے ان کے لیے شام کے محلات بھی اللہ نے روشن کر دیئے خرج منی نور امہ جی کہتی ہے میرے اندر سے نور نکلا میرا محبوب ارشانت فرماتا ہے وہ ایک نور تھا جو نکلا جس کی ولادت ہوئی اور اس کی نورانیت کی وجہ سے اللہ نے شام کے محلات کو بھی روشن کر دیا حضرت میرا نبی بھی ارشانت فرما رہا ہے میں نور ہوں بے شک ہماری طرف سے نور آیا اللہ کہہ میں نے نور بھی جا حضور کہتے ہیں میں نور بن کے آیا امہ جی کہتی ہے میں نے نور کو دیکھا اللہ کی گواہی نبی کی گواہی ماں کی گواہی ان سے بڑی ہیں گواہی ہیں ہی کوئی نہیں بھائی جائیں اس سے بڑی اگر کوئی گواہی ہے دنیا کے اندر تو آپ مجھے بتائیے کہ اللہ سے بڑی کسی کی گواہی ہے حضور سے بڑی کسی کی گواہی ہے پھر مخلوق کے اندر ماں سے کسی کی عظمت زیادہ ہے حضرت تینوں کہہ رہے ہیں نور ہم نہ حضور کی بشریت کا انکار کرتے ہیں نہ نورانیت کا انکار کرتے ہیں حضرت قرآن کہتا ہے فَتَمَسَّلَلَهَا بَشَرًا سَوِيَّا اگر جبرائیلِ امین انسانی شکل میں آنے پر جب بی بی مریم کے پاس جبرائیلِ امین انسانی شکل میں آئے تو جبرائیل کی اگر نورانیت میں فرق نہیں پڑتا تو میرے مصطفیٰ کی نورانیت میں بھی فرق نہیں پڑتا حضور اگر بشریت کے لباس میں نور بن کے جلوہ گر ہوئے حضرت اگر جبرائیل کو فرق نہیں پڑتا تو میرے مصطفیٰ کو بھی فرق نہیں پڑتا ایک ہمارے دہاتوں کے اندر کیڑا پایا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں جگنو جس کو ہم کہتے ہیں جگنو ہاں نہیں وہ کیڑا اتنا سا کیڑا ہوتا ہے لیکن اس کی دم چمکتی رہتی ہے جگنو کی اگر جگنو کی اندر نور ہو سکتا ہے وہ مٹی کا کیڑا ہے جی وہ آپ رات کو دیکھیں گے نا جی دیاتوں میں فصلوں میں ہے تو وہ چمکتا ہے وہ اپنی روشنی خود لے کے چلتا ہے اب آپ یہاں سے اندادہ فرمائیے قبلہ کہ اگر مٹی کے کیڑے کے اندر نور آ جائے تو اس کی بشریت میں کوئی فرق نہ پڑے اس کے مخلوق ہونے میں کوئی فرق نہ پڑے اگر بشریت کے لباس میں میرے مصطفیٰ کا نور آ جائے تو آپ کی نورانیت میں کیسے فرق پڑ گیا اگر نور جبرائیل امین بشریت کے لباس میں آ جائیں تو ان کی نورانیت میں فرق نہیں پڑتا تو میرا سنن ابھی بشریت کے لباس میں نور بن کے آیا تو کسی کے کیا فرق پڑ سکتا ہے اس لئے اللہ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب سب ہونے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں 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 اسمانی جتنے بھی کتابیں ہیں میرے آقا نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعصاف ان کتابوں میں بھی بیان کیے گئے تورات میں حضور کے اعصاف انجیل میں حضور کے اعصاف زبور میں حضور کے اعصاف صحف موسیٰ میں صحف عیسیٰ میں صحف عبراہیم کے اندر جہاں جہاں کہیں بھی آپ کو عدرت کلامِ الٰہی ملے گا اسمانی رہنمائیاں ملیں گی ان کے اندر میرے مصطفیٰ کی عظمت کا تذکرہ بھی آپ کو ملیں قرآن تو پھر ہے اینات مصطفیٰ نا ہم قرآن سے بھی پہلے کی کتابوں کی بات کر رہے ہیں ان کے اندر بھی صفاتِ مصطفیٰ کا تذکرہ بدرجہِ اتم اور کمال اللہ نے ذکر فرمایا ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نحاسِ روایت ہے امہ جی فرماتی ہیں مکہ مکرمہ میں ایک یہودی تاجر رہتا تھا جس نے سابقہ آسمانی کتابوں میں ولادتِ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نشانیاں پڑھ رکھی یاد رکھیے یہودی ہم سے زیادہ ہمارے بارے میں جانتا ہے حضور کی آمد سے پہلے اس نے حضور کے بارے میں تمام تر معلومات اکٹھی کر رکھی تھی ان کی نظر میں دنیا کے سب سے بڑے دشمن ہم ہیں ان کے ان کی نظر میں دنیا کا سب سے بڑا ان کا دشمن معاذ اللہ جنابِ رسالتِ معاب صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ایک ایک حدیث کے اوپر انہوں نے ریسرچ کی ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو کس طرح تباہ کرنا ہے برباد کرنا ہے ان یہودوں نسانہ نے حضور کی ولادت کے بارے میں تمام تر تفصیلات کٹھی کر رکھی تھی میرے آقا نبی اکرم جس رات جلوہ گر ہوئے وہ یہودی پوچھتا ہے اے قریش کیا آج رات تمہارے قبیلے میں کسی بچے کی ولادت ہوئی ہے حضرت یہ بات بڑی قابلِ غور ہے ایک یہودی کو تو پتہ ہے میرا نبی کس رات پیدا ہوا ہے آج کا مسلمان بڑا عجیب ہے وہ کہتا ہے جی مجھے میرے نبی کی ولادت کے بارے میں ہی کوئی پتہ کوئی نہیں حضور جنابِ رسالتِ معام صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ابھی ہونی ہے یہودی کو پہلے پتہ ہے آج وہ رات ہے جس رات میں کائنات کا صدر صدرِ کائنات فقرِ موجودات کی ولادت ہوگی باقی جب سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بات کا معلوم نہیں ہے وہ کہنے لگا جیان سے سنو اور یاد رکھنا آج رات اللہ تعالیٰ کے آخر نبی جنابِ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو چکی ہے اور پھر اس نے بتایا کہ عام کے کندوں کے درمیان مہرِ نبوت بھی ہوگی حضرت ابھی تک مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہودی کو حضور کے آنے سے پہلے حضور کا دن معلوم تھا آج کا مسلمان عجیب ہے وہ کہتا ہے جی حضور کس دن پیدا ہوئے ہے میں پتہ ہی کوئی نہیں اور پھر یہ چونکہ آج یکم ہے اسی نسبت سے میں نے کوشش کی ہے کہ ان کے تمام اعتراضات کے جواب میں پہلے ہی قرآن و حدیث سے پیش کروں تاکہ یہ نہ کیسے کہ کیا نبی نے ملاد بنایا کیا اللہ نے ملاد بنایا کیا صحابہ نے ملاد بنایا تو میں نے اپنی امہ جان امہ عائشہ کا بھی تذکرہ کر دیا آقا جی خود اپنی ولادت کے بارے میں بتا رہے ہیں خود بتا رہے ہیں اور ملاد پیدائش کو کہتے ہیں ولادت کو کہتے ہیں حضور خود اپنی ولادت بیان کر رہے ہیں آپ ارشاد فرمانہ میں دعائے ابراہیم ہوں اور بابا اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں البتہ لوگ اس کی باتوں سے تاجب کرتے ہوئے اپنے گھروں کو چلے گئے یہ یودی کیا بات کر رہے ہیں بھئی آج رات ایک بچہ پیدا ہوگا اس کے کندوں کے درمیان میں مہر نبوت ہوگی ہنی تو جناب جب ساری باتیں تحقیقی لوگ ہیں وہ ہنی ہماری طرح نہیں ورس اپ یونیورسٹی کے یا فیس بک سکولوں کے طالب وہیں سے پڑھا اور وہیں کی خبر با میں سچی ہے با میں جھوٹھی ہے داب رکھی وہ ایسے لوگ نہیں وہ تحقیق کرنے والے انہوں نے جب تحقیق کی پورے مکہ کے اندر جناب انہوں نے جاسوس دوڑائے بندے دوڑائے پتہ کرو کس کے گھر ولادت ہوئی چنانچہ معلوم ہوا کہ آج سیدنا عبد المطلب کے گھر میں ایک چاند تلو ہوا ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے یہودی کو بتایا وہ کہنے لگا مجھے اس بچے کے پاس لے چلو اس نے محسنہ کائنات سیدتنا آمنا رضی اللہ تعالی انہا کے پاس حاضر ہو کر ارز کی کہ اپنے چاند کی زیارت تو کروائیں جب اس نے آپ کی پوچھتے مبارک پر خاص قسم کی نشانی یعنی مہر نبوت کی نشانی دیکھی تو وہ بے ہوش ہو کے گھر گیا ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا کیا ہوا کہنے لگا ایک عرصے سے انبیاء بنو اسرائیل میں پیدا ہو رہے تھے مگر اے قریش تاجدارِ ختمِ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اہلِ عرب میں پیدا کر دیا قسم بخدا اس بچے کو ایسی شانیں عطا ہوں گی کہ مشرق و مغرب میں اس کے چرچے ہوں گے یہ المسترق علی الصحیحین کے اندر چار ہزار ایک سو سفتتر نمبر پر روایت موجود ہے ددلائن النبوہ کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو نو پر موجود ہے اب یہاں سے اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ یہودی اور عیسائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح پہچانتے ہیں مگر اپنے ہر درمی کے سبب ایمان سے محروم ہے وہ زد کا کوئی علاج نہیں ہوتا میں نہ مانوں کوئی اور دلیل پیش کرو اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا زد کا کوئی علاج نہیں حضرت جس رات میرے آقا جلوہ گر ہوئے اس رات نہ صرف سمین والے بلکہ آسمان پر بھی میرے نبی کی آمد کے چرچے تھے آلہ حضرت فرماتے ہیں آلہ حضرت فرماتے ہیں آلہ حضرت فرماتے ہیں آلہ حضرت فرماتے ہیں زمین زمین ہو یا آسمان دونوں جنگوں پر میرے محبوب کا تذکرہ چل رہا ہے زمین ہو آسمان جہاں پر بھی جائیں گے جناب تذکرہ صرف اب سونے نبی کی ہوگا میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور امہ جی کے بطن انور میں جلبہ گر ہونے سے آپ کی پیدائش تک اور پیدائش کے بعد والے مراحل میں سیدنا آمنا رضی اللہ تعالی نے جن انوار و تجلیات کے انوکھے واقعات کا مشاہدہ کیا ہے ابھی ان میں سے کچھ امہ جی نے بیان کیے ہیں اس وقت اتنی زیادہ حفاظت کی نہیں تھا محول جس طرح آج ہے ایک ایک بات ایک ایک واقعہ نوٹ کیا جاتا ہے لکھا جاتا ہے تاریخ کا حصہ بنایا جاتا ہے امہ جی کے دور میں اتنا نہیں تھا البتہ ان میں سے چند کا جو ذکر ہماری امہ جی نے کیا ہے بھئی ہمیں اپنے نبی پر بھی یقین ہے اپنی نبی کی امہ جان پر بھی یقین ہے جو امہ جی نے کہا برحق ہے سیدہ آمنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں فَنَمَّا خَرَجَ مِنْ 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 دُرْتَ فَنَذَرَتْ إِلَيْا فَنَذَرَتْ إِلَيْا صلی اللہ علیہ وسلم تو سجدے کی حالت میں ہیں اور آجزی اور انکساری کرنے والے کی طرح اپنی انگلیاں بلند کی ہوئی ہیں یہ دلائل النبوہ لعبی نعیم کی حدیث نمبر پانچ سو پچھپن اسیرت الحلبیہ باب ذکر مولود جلد نمبر ایک صفحہ نمبر اسی پر موجود ہے حضرت پیدا ہوتے ہی سجدہ کرنے میں جہاں امت کی غم خاری تھی وہاں یہ بھی اشارہ تھا آپ کو رب کریم نے خصوصی قربتہ فرمایا آلہ حضرت فرماتے ہیں پہلے 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 پ ملکہ بڑی مستفیٰ جان ملکہ بڑی مستفیٰ جان چاندے سوزوانی گری چمکتے باپا چاندے اس دل افروزے ساتھ پیلا خون سلام مسترستہ چاندے رکھے گا پیلا امہ جی کہتی ہے کہ کیا ہوا میرا محبوب جب جلوہ گر ہوا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور اس کی شہادت کی گوائیاں دے رہا امت کی غمخاری میں مصروف ہے پھر امہ جی فرماتی ہیں ولادت کے بعد آسمان سے ایک سفید بادل آیا اور اس نے حضور کو ڈھانپ لیا آپ میرے سامنے سے غائب ہو گئے پھر جلد ہی وہ ہجاب دور ہو گیا میں نے ایک حسین منظر دیکھا امہ جی فرماتی ہیں فَعِذَا بِهِ مُدْرَجٍ مُدْرَجٍ فِي سُوْفِ سُوْفٍ اَبْيَدَ اَبْيَدَ اَشَادًا مِنْ لَبَنِ امہ جی کہتی ہیں ایک نورانی اونی کپڑے میں لپٹے ہوئے جو دوسرے بھی زیادہ سفید تھا نیچے سرسبز ریشمی بچھونا بچھا ہوا تھا حضور کی موٹھی مبارک میں آپ کی جو موٹھی مبارک میں بارونت سفید موٹی کی تین چابیاں تھی سفید موٹیوں کی تین چابیاں تھی اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفع کی چابیاں وَمَفَاتِحُن نَصْرِ نُصْرَتْ کی چابیاں آپ کو نبوت کی چابیاں آپ کو کامیابیوں کی چابیاں اللہ نے عطا فرما دی ہے اب تمام کی تمام مفاتِحُن نَصْرِ وَمَفَاتِحِ الرِّيحِ ہواوں کی چابیاں ہوں فضاؤں کی چابیاں ہوں نبوت کی چابیاں ہوں نُصْرَتْ کی چابیاں ہوں روب کی چابیاں ہوں اللہ نے سب کچھ اپنے مابوب کو عطا فرما دیا ہے یہ دلائل النبوہ لِعَبِ نُعَیم کی حدیث نمبر پانچ سو پچمن البدایہ من نہایہ کی جلد نمبر چھ سفر نمبر تین سو اکتیس پر موجود ہے تیسری بات اممہ جی کہتی کہ اممہ جی فرماتی ہیں کہ پھر ایک بادل آیا اس نے حضور کو ڈھامپ لیا آپ میری نگاہوں سے اوجل ہو گئے پر وہ حجاب بھی دور ہو گیا میں نے دیکھا کہ ایک سبز ریشم کا لپٹا ہوا کپڑا حضور کی مٹھی میں ہے اور کوئی منادی پکار رہا ہے بخ بخ قبض محمد على الدنیا کلنہا لم يبق خلق من اہلها الا دخن فی قبدتہ واہ 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 بخ بخ کہتے ہیں واہ 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 ہم پجابی میں اردو میں کہتے ہیں کیا بات ہے کیا بات واہ 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 عربی میں کہتے ہیں بخ 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 قبض محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم على الدنیا کلہا لم يبق خلق من اہلها اللہ دخل فی قبدتنگی واہ واہ ساری دنیا جان عالم کی مٹھی میں آگئی ہیں زمین و آسمان کی تمام مخلوقات کو آپ کا غلام بنا دیا گیا ہے حضرت جی میں قربان جاؤں یہ بات خصائص القبران کے اندر امام سیوتی علیہ رحمان نے پہلی جلد میں صفحہ نمبر 82 پر اور المواہب اللہ دنیا کی پہلی جلد صفحہ نمبر 77 پر فتاوہ رضی شریف کی جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 429 پر تحریر کی ہے میرے نبی نے جس بھی مخلوق کو جب بھی جو بھی حکم دیا ہے تمام کے تمام غلام بن کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے یعودی آیا کہنے لگا کہ اگر یہ درخت آپ کی نبوت کی گبائی دے دے تو میں آپ پر ایمان لے آوں گا آپ نے فرمایا میں اس سے کیوں کہوں جاؤ صرف درخت کو اتنا پیغام دے دو تیرے نبی تجھے بلا رہا ہے تیرے اتنا پیغام دے دو جا کے تیرے نبی تجھے بلا رہا ہے وہ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا جیسے ہی میں نے پیغام دیا درخت اپنی جن و سمیت بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گئی قرآن کہتا ہے اکتربت الساعت و انشق القمر میرے نبی نے انگلی اٹھائی چاند دو ٹکڑے ہو گیا حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں میری اثر کی نماز قضا ہو گئی میں نے آقا جی سے عرض کی آقا جی نے ایسے انگلی کا اشارہ کیا سورج واپس لوٹ آیا حضرت یہ کوئی افسانوی بات نہیں یہ قرآن و حدیث کی باتیں ہیں کسی بھی پرائیم منسٹر اتاکہ سوپر پاور بھی دنیا کی ہو جائے نا جی تو سورج کسی کے باپ کا غلام نہیں ہے چاند کسی کا نوکر نہیں ہے چاند کا جب دل کرے گا نکلے گا سورج کا جب دل کرے گا نکلے گا وہ تیز روشنی کرے وہ کم روشنی کرے کسی کے جلت نہیں وہ سورج کو کہے جناب دس منٹ پہلے نکل ہو پانچ منٹ بعد نہیں لیکن آقا جی نے صرف انگلی کا اشارہ کیا چلوے واپس سورج بھی لوٹ رہا ہے آقا جی ایسے اشارہ کر رہے ہیں آج کہتے ہیں جی دنیا کے اندر اس کا دیوانہ اس کا عاشق میں کہتا ہوں عشق تو اس کو کہتے ہیں نا صرف انگلی کا اشارہ ہوا ہے چاند نے بھی اپنا سینہ چیر دیا ہے صرف اشارہ انگوشت ہوا ہے انگلی مبارک کا اشارہ اور چاند اپنا قرآن کرے ایک طرب عبدی ساعت من شکل قمر چاند بھی دو ٹھکڑے ہو گیا عرب بھی دیکھے عجم بھی دیکھے آقا جی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے اور ان کے پاس ایک ہرنی تھی ہرنی میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی یا رسول اللہ اگر آپ اپنے اس غلام سے کہیں اتنی اجازت دے دے میرے بچے بھوکے ہیں میں جا کے ان کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہرنی عرضی پیش کر رہی ہے آقا جی نے فرمایا یار اس کے بچے بھوکے ہیں اس کو چھوڑ دے عرض کرنے لگے آپ بھی جانتے ہیں شکار ایک دفعہ ہاتھ میں آ جائے اس کو چھوڑ دیا جائے تو وہ دوبارہ ہاتھ میں نہیں آتا فرمایا اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے مجھے محمد کے ساتھ اس نے وعدہ کیا یہ وعدہ وفا کرے گی تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی آ گئی اپنے دو بچے بھی لے آئی کہنے نے کہ یار اس اللہ ویسے بھی تو مری جانے تھے بھوک سے میں نے کہا چلو میرے ساتھ یہ بھی میری اولاد بھی جائے اونٹ باولہ ہو گیا باولہ حضرت اونٹ اگر بے قابو ہو جائے تو نہیں کسی کے قابو میں آتا لوگوں نے باگ کے اندر بند کر دیا آقا کریم علیہ السلام جلوہ گر ہوئے آپ نے مادرہ پوچھا کیا مادرہ ہے کہنے لگے یار اس اللہ اونٹ باولہ ہو گیا ہے وہ ہر ایک کو مان رہا ہے آقا جنہیں فرمایا دروازہ کھولو عرض کرنے لگے یار اس اللہ وہ کسی کا لحاظ نہیں کر رہا فرمایا کیوں لیاز نہیں کر رہا کہا یار اس اللہ باولہ آپ پاگل ہو گیا اونٹ فرمایا پاگلوں کو بھی پتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں اونٹ پاگل ہو گیا ہے نا اس کو بھی پتا ہے میں کون جیسے ہی آقا جی اندر جلوہ کر ہوئے فوراں اونٹ آپ کے قریب آیا اور اپنی زبان میں بڑ 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 بولا ہمیں نہیں پتا چلا کیا بولا حضور مسکرہ دیئے آپ نے فرمایا تیری شکایت کر رہا ہے جب تک میں جوان تھا میرے سے کام لیتا رہا ہے اب میں بڑا ہو گیا ہوں رات کو اس نے پلین بنائیا اونٹ بڑا ہو گیا اب یہ کام کے قابل نہیں رہا اس کو زبا کر دوں گا یار رسول اللہ جب تک جوان نہیں تھی جب تک زور تھا کام لیتا رہا اب بڑا ہو گیا کہتا ہے زبا کر دوں گا اکر جی نے فرمایا یار میرے خرچے پر اس کو چھوڑ دو جو بھی کھائے پیے گا مدینہ کے باغ سے اس کا حرجانہ میں دوں گا حضرت بابلوں کو بھی پتا ہے میرا نبی رحمت للعالمین میرا نبی خاتم النبیین ہے بابلے بھی جانتے ہیں پرندے بھی جانتے ہیں درندے بھی جانتے ہیں کائنات کی کوئی ایسی مخلوق نہیں جو اپنے نبی کو نہ پہچانتی ہو اور میرے نبی فرمایا کائنات میں اب کوئی ایسی شہل نہیں جو حضور کے قبضہ اور اکتہار بننا اممہ جی بیان کرتی ہیں اس کو السیرت الحلبیہ کے اندر پہلی جلد میں سفر نمبر 72 میں اور دار العلمیہ کی یہ چھپی ہوئی ہے المواہب اللہ دنیا کی جلد نمبر ایک سفر نمبر 72 پر المکتب التوقیفیہ کا یہ مطبوع ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے قرائش مکہ قہد سالی اور بہت ہی تنگی میں مبتلا تھے اور جس سال میری آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نورِ انور اپنی والدہ مائدہ کے بطنِ انور میں آیا تو حضرت پھر زمین و آسمان میں بہارے آ گئی یہ کیسے ممکن ہے کملی والا جلوہ گھر ہو اور سبزہ نہ آئے خوشحالی نہ آئے پھال نہ آئے کہتے ہیں جیسے آقا جی جلوہ گر ہوئے اہلِ عرب اس سال کو سنت الفتح والاوٹی حاج مصعد اور خوشحالی والا سال کہتے ہیں ہم تو جناب اس بات کو ببانگے دوحل تسلیم کرتے ہیں اس کائنات میں جتنی بھی برکتیں ہیں وہ ساری کی ساری حضور کے صدقے صحیح ہیں قرآن پاک یہ حافظ صاحب تشریف فرما ہے کلوہ کاری صاحب سے پوچھیں حافظ صاحب سے پوچھیں جو آپ قرآن پاک کو جانتے ہیں قرآن پاک کے جاننے والوں سے ذرا یہ پوچھئے ہم سے پہلے آلبین پر فضیلت کس قوم کو دی گئی اللہ نے بنی اسرائیل کو ہمارے سے پہلے اس امت سے پہلے آلمین پر فضیلت دی اسی قرآن پاک کے اندر اسی مضمون کے ساتھ یہ مضمون بھی آتا ہے اس قوم نے اپنے نبی کی قدر نہیں کی اس کے فرامین پر عمل نہیں کیا اللہ تعالی نے نبی کا کہنا ناماننے کی وجہ سے اس قوم کو عذاب کا شکار کیا اور یہ حضور کی آمد سے پہلے مسلسل ہوتا رہا کبھی نوح علیہ السلام کا طوفان آیا کبھی لوت علیہ السلام کا عذاب آیا کبھی سمود پر آیا کبھی آد پر آیا قوم آد کو دیکھیں قوم سمود کو دیکھیں قوم لوت کو دیکھیں نوح نے ٹیڑیوں کا عذاب دیا جوہوں کا عذاب دیا مینڈکوں کا عذاب دیا خون کا عذاب دیا کوئی عام پانی پیتا ہے تو وہ پانی رہتا ہے لیکن بنی اسرائیلی پانی کو ہاتھ لگاتا ہے تو وہ خون میں تبدیل ہو جاتا ہے حتیٰ کہ اگر کوئی عام آدمی پانی موہ میں اللہ تعالی اس عام آدمی کے موہ میں تو پانی رہنے دیتا ہے لیکن جیسے ہی وہ پانی اگلے کے موہ میں منتقل ہوتا اللہ خون بنا دیتا ہے یہ تمام وہ باتیں ہیں جو قرآن پاک کے اندر موجود ہیں پھر اللہ تعالی کا غضب جب عروج پر ہوا تو غضب نا عذاب اللہ نے ان پر نازل کیا بندر بن گئے خنزیر بن گئے شکلیں بگڑ گئیں حضرت ایمان سے بتائیے ایمان سے بتائیے گا کیا قرآن نے ان کو عالمین پر فضیلت والا نہیں کہا قرآن کہتا ہے وہ عالمین پر فضیلت رکھنے والے تھے وہ اُلُل عزم عذاب کا شکار اس لئے ہو گئے جناب وہ اپنے نبی کی قدر نہیں جان سکے وہ جانتے نہیں تھے کہ وہ کس کو شہید کر رہے کس کی گستاخی کر رہے کن کی بارگاہ میں بیادویاں کر رہے حضرت ایمان سے بتائیے گا اگر رب کی غیرت یہ گوارہ نہیں کرتی میرے کسی اُلُل کو پسے کچھ ڈال دیا جائے اللہ جلال میں آئے اور شکل مدل دے ایمان سے بتاؤ یار وہ کون سا کام ہے وہ کون سا الٹا کام ہے وہ کون سا غلط کام ہے جو ہم نہیں کر رہے آج حضور نبی اکرم صلی اللہ اللہ سلم کی کردار کوشی کرنے کی نہیں کوشش نہیں کی جاتی نبی تو ایک عام انسان ہوتا ہے تو عام انسان ہوتا ہے تو تو نبی بن جانا پھر نبی بھی عام نبی نہیں اولو العظم رسول اولو العظم رسولوں میں سے بھی عام رسول نہیں امام الانبیاء امام الانبیاء علیہ السلام کے ساتھ وہ محبوب خدا وہ خاتم النبی جین وہ کائنات عالم کی اس نظام حسی کے رب کا محبوب اس نبی سے کہیں وہ عام نبی ہے اس کی اتنی عزت کی جائے جتنی عام بندوں کی عزت کی جائے شراب اس کے ماننے والے پھئیں جوا کریں سود کھائیں حرام کریں اور ایک الٹا کام یہ قوم کریں پھر بھی ان کی شکلیں محفوظ ہیں حضور کا ذکر آجائے السلام علی کہا رسول اللہ کہا جائے تو مصطفی جان رحمت پہ اللہ کو سلام کہا جائے تو ان کو توحید خطرے میں نظر آنے لگ جائے حضرت ایسی بے شرم قوم اس کے اوپر اللہ نے عذاب نازل نہیں کیا ان کی شکلیں نہیں بگڑی تو پھر ایمان سے بتانا یہ صدقہ مصطفی کا ہے یا نہیں اللہ کہتا کیسے میں ان کے اوپر عذاب نازل کروں آپ ان کے اندر جلوہ کریں حضرت قرآن نے دو ٹوک بات کی محبوب جب تک آپ جلوہ کریں ان کے اوپر عذاب نہیں آنے دینا یہ صرف تیرے صدقے بچے رہیں گے آج کردار کو ہم دیکھیں کیونکہ جانور بھی ہمارے کردار سے شرم آ جائے ایک کلمہ گو ہو حضرت اور وہ کہے میرے نبی گی تو شان ہی کوئی نہیں جی وہ اتنی عزت کو رہی جتنی بڑے بھائی کی کرتے ہیں چھوٹے بھائی بھائی کے ساتھ کیا کرتے ہیں ہم تماشا نہیں دیکھ رہے اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں ہم نہیں دیکھ رہے تماشا وہ جہداد کی خاطر ماں باپ مار دیتی قوم ہم وہ تماشا نہیں دیکھ رہے ہم یہ سارا اب یہ احادیث مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ تمام کے تمام واقعات بیان کرنے والی امہ جی ہیں آقا جی اپنا ملاد بیان کر رہے ہیں حضرت آج اس تمام حوالوں کے بعد اللہ کہے من اللہ حوال المومنین میں نے حسان کیا مومنوں کے اوپر از بعص فی ہم رسول اپنا رسول میں نے بیجا ہے ان کے اندر اور ولادت کس کو کہتے ہیں اور ملاد کس کو کہتے ہیں ملاد معنی پیدائش ولادت اللہ کہتا ہے میں نے پیدا کیا اپنے یار کو اور اہوے نہیں احسان کر کے دیا ہے من اللہ حوال المومنین مومنوں کے اوپر احسان کیا ہے فرمایا ہے میں احسان کیا ہے اللہ کہہ میں نے حضور کہے میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں جو انہوں نے کی تھی یا اللہ وہ عظیم وشان رسول نہیں دیتا آقا جی نے فرمایا میں بشانت عیسیٰ ہوں میں اب یہ ساری باتیں کون کر رہے یہ میرا نبی کر رہے میں اللہ کا احسان ہوں میں اپنے دادے ابراہیم بشارت ہوں میں اپنی امہ جان کا خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا میں وہ نور ہوں جو ملادت کے وقت ظاہر ہوا ہے حضرت ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئے یہ ملاد ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئے اور اگر ان حوالوں کے بات حضرت کوئی سرف نظر کرتا ہے تو آپ کیا کہیں گی کیا وہ محب رسول ہے اب یہ آج یکم ربی اللہ چرائجی آہو نا کیا نبی پاک نے ملاد منایا کیا اللہ نے ملاد منایا کیا صاحبہ نے ملاد منایا تو جہل ہیں تسنو اندیج کی کیوں ٹنشن بھائی ہے دیکھو کہاں کہاں پر ملاد مصطفیٰ کا تذکرہ موجود ہے ذکر مصطفیٰ کہاں کہاں موجود ہے کبھی وہ کیا کہتے آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے دیدہ کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے عام سادہ لفظوں میں حضرت اندے کو جترے مرضی دلائل دین سورج ہے وہ قائل نہیں ہونے والا کہ سورج ہے سورج کی روشنی ہے معرفت رسول کے لئے اندر کا نور ضروری ہے اندر کا نور بھی ہونا ضروری ہے خارجی نور ہونا بھی ضروری ہے اندر کا نور نہ ہو تب بھی معرفت رسول نہیں حاصل ہو سکتی بار کا نور ہو نہ ہو تب بھی نہیں ہو سکتی قرآن میں کیا ذکر مصطفی کا تذکرہ نہیں ہے کیا ولادت مصطفی کا تذکرہ نہیں ہے کیا حضور نے اپنا ملاد نہیں منایا کیا اممہ جان نے حضور کی ولادت کے واقعات نہیں سنائے یہ تمام کے تمام واقعات یہ کتابیں یہ حوالے آپ کے سامنے اس لئے ارز کر رہے کہ حد حرامی کا کوئی اس کا نہیں ہو سکتا یہ لا الان مریض ہو چکے ہیں ہم تو دعا کرتے ہیں عشق رسول کی دواء اللہ ان کو دے ان کو بھی شفا نصیب ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ملاد مبارک اور آپ کے اعلان نبوت سے متعلق موجسات کا تذکرہ کر کے جو محدثین نے ہمارے ایمانوں کو تازہ کیا ہے قبلہ وہ بھی کمال کر دیا حضرت سید رحمہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور خلافت میں مبر نبوی صلی اللہ اللہ سلم پر بیٹھ کر خطوہ ارشاد مرمانہ حج کے موقع پر مختلف ممالک سے لوگ آئے ہوئے ہیں آپ کے سامنے حاضر تھے آپ نے پوچھا کیا تم میں سے کوئی سواب بن قارب موجود ہے کسی نے جواب نہ دیا سیدنا بررار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے سیدنا فاروق عاظم سے پوچھا سواد بن قارب کی کیا خاص بات ہے جس کی وجہ سے آپ ان کو جھونٹ رہے ہیں تلاش کر رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں فرمائے سواد بن قارب سواد بن قارب کے اسلام لانے کا واقعہ بہت عجیب ہے اسی دوران سواد بن قارب بھی آگئے سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا حدث بی بدع اسلام اپنی اسلام رانے کا واقعہ تو سنائیے انہیں کہا میں ہند سرزمین ہندوستان میں گیا ہوا تھا ان دنوں ایک جن کا میرے پاس آنا جانا تھا ایک رات کو میں سویا ہوا تھا وہ اچانک میرے خواب میں آ کر کہنے لگا کم ففہم معقل انکون تتاقل قد بعصہ رسول من لئی بن غالب اے سواد اٹھ جا اور اگر کچھ اکل اور ہوش ہے تو سمجھو قبیلہ لئی بن غالب میں خدا کے رسول جلوہ گر ہو چکے ہیں اور اس نے کچھ اشعار بھی سنائے اور پھر کہتے ہیں مجھے ویداد کر دیا اور کہنے لگا یا سواد ابن قارب ان اللہ عزو جل باث نبی فنحب سواد ابن قارب اللہ تعالی نے اپنے رسول مکرم کو بھیج دیا ہے تم ان کی خدمت میں پہنچو رشد و ہدایت پا جاؤ گے سواد نے فرمایا وہ مسلسل تین داتوں تک میرے پاس آتا رہا اسلام کا شوق دلاتا رہا نبی اکرم کی تعریف میں اشعار کہتا رہا چنانچہ اللہ تعالی نے میرے دل میں اسلام کی خوب محبت پیدا کر دی میں نے فورا تیاری کی اور مدینہ منورہ حاضر ہو گیا جب مدینہ شریف پہنچا تو سرکار دعالم صلی اللہ اللہ سلم کے گرد آپ کے صحابہ کا حجوم تھا آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا مرحب سواد ابن قارب سواد ابن قارب خوش حامدید میں تمہارے آنے کی وجہ جانتا ہوں ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ اگر جانتے ہیں سنیں تو پھر غلامی میں قبول بھی فرما لیجئے آپ نے اس وقت ایک قصیدہ کہا قصیدہ بڑا طبیل ہے صرف دو شیر میں آپ کو ارز کرتا حضرت سواد کہتے ہیں فشہد اللہ اللہ لا رب غیر وان کم امون على کل غائب میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہر غیب کے امین آپ ہیں یہ صحابی رسول نے حضور کے سامنے کہا یا رسول اللہ ہر غیب آپ جانتے ہیں اب میں اس ٹھیک رہا اللہ تعالی کی بارگاہ میں آپ کی شفاعت تمام رسول وں کی شفاعت زیادہ مقبول ہے اے معزز اور پاکیزہ بزرگوں کے بیٹے اے مخلوق میں بہترین اور آپ کو جو بھی وحی آتی ہے اس کے مطابق ہمیں حکم فرمائیں ہم اس پر عمل کریں گے چاہے کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو یا رسول اللہ قیامت کے دن میری شفاعت کیجئے گا جس دن آپ کے علاوہ سواد بن قارب کو نفع پہنچانے وعدہ کوئی بھی نہیں ہوگا یہ سن کر حضور غصے میں آگئے اور تو نے کیا کہہ دیا میرے سوا کوئی نفع دینے والا نہیں نفع تو صرف اللہ دینے والا ہے یہ نہیں کہا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اکرم میرا قصیدہ سنن کے مسکراؤ پڑے حتیٰ کہ آپ کے نواجز کے داند نظر آنے لگ اتنا سرکار مسکرائے دیکھو کیسے میرا دیوان اور آقا جی علی صلی اللہ سلام خوب ہنسے اور ہنسے کے بعد ڈانٹا نہیں فرمایا افلا تی سوان اوہ سوان تو کامیاب ہو گیا میرے نبی کو مختار مان لیا غیب دان مان لیا نفع دینے والا مان لیا اور حضور نے انکار نہیں کیا اے حضرت جی آپ یہاں سے اندازہ کریں یہ تمام کے تمام واقعات حضور کے سامنے ہو رہے یہ صحابی رسول ہے جس نے ملاد نبی کا حضور کے سامنے بیان کیا ہے ملاد قرآن میں اللہ بیان کر رہے حدیث میں نبی پاک بیان کر رہے ادھر حضور کے سامنے صحابی بیان کر رہے یہ تمام دلائل نبوہ کی دوسری جلد کے اندر سوہ نمبر دوسو ننجا اور تاریخ دمشقی بہترمی جلد سوہ نمبر تین سو بائس کے اندر موجود ہے اگر کسی کو نظر نہیں آتا حضور کی ولادت ہوئی یا نہیں ہوئی ملاد بنانا جائد ہے یا نہیں جائد کوئی نہیں پڑھ سکتا تو بابا جی آؤ اکبر کی خلافت میں اتنے ملاد آئے انہوں نے منایا کیا صدیق عمر نے منایا کیا عثمان نے منایا ہوئی بے کوف آدمی کس جگر پر چل پڑا ہے اور کس کی مخالبت کر رہا ہے یہ تمام کے تمام عقائد وہ عقائد ہیں جو صحابہ نے اپنے نبی کے سامنے بیان کیے حضور نے ڈانٹا نہیں حضور اتنا مسکرائے آپ کے نواجز دان نظر آگئے یہ دانتوں کی تعداد سنایہ ربائی انیاب دواحق نواجز یہ دانوں کے اندر جو وہ نواجز کہلاتی اتنا سرکار مسکرائے اور آقا جی نے نہیں کہ بیڑا گھر ہو گیا تیرا نہیں فرمائے افلاح تا اتنا دیوان نا میرا یہی دیوانگی چاہیے اگر یہ دیوانگی ہے تو کامیاب بھی ہے نہیں ہے تو بابا جی کچھ نہیں آج لے ان کی پناہ آج ملے دماغ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا جتی ہر کوئی من جن دا جناب میں کی تی جب فلانی دی فلانی دا فلانا مچ پھر پتہ نہیں ساتھ آٹھ میں نو میں گھر سے بھی نشتہ داری یہ نکل آتی اوہ بابا آج لے آج ان کی پناہ لو آج ان سے اس کے محبت اور ان سے اخلاص کا وعدہ کرو حضرت کل کو اللہ تمہاری عزت رکھے گا دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو مجھے حضور کے سچی غلام نصی فرم آمین